لیے کہ ہم بہت پست و ظلیل چیز مانگ رہے ہیں تو ہم آزردہ ہوتے ہیں کہ دعا پوری نہیں ہوتی دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ خود اپنے منزل کو معین نہ کرو خدا کے سپرد کر دو ہمیں ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا صلوات پڑھتے محمد و عالم اس مقام کو سمجھئے سمجھئے اس کی ایک محسوس مثال دے دوں بچے نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں نہیں سمجھتے بڑے سمجھتے ہیں ماباپ اگر ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ اپنے بچوں کی قدر شناسی جانتے ہیں اور جب بچے کوئی حقیر سی چیز مانگتے ہیں تو وہ جلدی پوری نہیں کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے بچے مچل گئے کہیں گزر رہے ہیں معمولی سے کوئی کھلو نہ دیکھا مچل گئے ہمیں تو یہی چاہیے وہ اس وقت نہیں دلاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور کوئی بہتر کوالیٹی کا کھلو نہ دلاتے ہیں یہ کوئی مٹی کی مورت دیکھ کے تڑپ رہے ہیں کوئی ایسی معمولی سی چیز اب وہ ایک سے ایک الیکٹرونک چیزیں آگئی ہیں ایک سے ایک کھلونے آگئے ہیں بچوں کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ کیا کیا آگیا ہے یہ بڑے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ اگر دلاتے ہیں تو کوئی چیز نہیں پیسہ بھی ضائع ہوگا بچے کے کام بھی نہیں آئے گا اگر بہتر چیز دلا دیں گے تو بچہ کھیلے گا بھی کھیل کھیل میں سیکھے گا بھی بہت سے الیکٹرونک کھیلونے آگئے ہیں تو بچوں کو تو معلوم نہیں کہ ہم کس سے سیکھ سکتے ہیں کس سے نہیں سیکھ سکتے ہیں یہ بڑے جانتے ہیں کہ ہم کیا چیز دلائیں کہ جس سے یہ کھیل بھی لیں سیکھ بھی لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جب ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتے ہیں تو وہ پوری نہیں کرتا ہم مچلتے ہیں روتے ہیں گلا کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں اور اللہ کا شکوا مولویوں سے آکے کرتے ہیں مولانا لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کرتے کرتے زبان گھز گئی دعا قبول نہیں ہوئی حیرت ہے یعنی اللہ کی شکایت مولوی صاحب سے ہو رہا ہے جیسے ہوم سیکریٹری یا ہوم منسٹر کی شکایت کسی معمولی سپاہی سے ہو رہی ہے یہ مثال بھی یہاں فٹ نہیں ہوتی ہے یہ بھی پوری نہیں اتر دی ہے کہاں رب العرباب اس کا شکوا کرتے ہیں مولویوں سے کہ دعا پوری نہیں ہو رہی ہے بہرحال کیوں نہیں پوری ہوتی ہماری حاجتیں حقیر ہوتی ہیں جہالت پہ مبنی ہوتی ہیں جنہیں تجربہ ہیں وہ جانتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے دعا کا انجام میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں اوروں کی زندگی کا تجربہ بھی ہوگا میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں یہ خود میری زندگی کا تجربہ بھی ہے ایک حدف معین کیا اور حدف کے بعد اس حدف کا نقشہ بھی خود ہی معین کیا حدف معین کر لیا دعا کر لیجئے کہ یا اللہ یہ چیز مجھے مل جائے نہیں وہ نقشہ بھی معین کیا یہ چیز ایسے ملے اور پھر مسلے پہ بیٹ گئے لے کے اٹھیں گے اللہ نے جب دے دی تو بے اختیار دل نے کہا کاش یہ دعا نہ کی ہوتی میں اپنی زندگی کا تجربہ بھارس کرنا ہوں اور میں نے اپنے ایک بزرگ حضرت وفا ملک پوری ان سے میں نے کہا یہ کیفیت بیان کی کہ یہ ہوا تو انہوں نے پوری غزل کہہ گا جس میں ایک شعر ہے کہ تمام ترجو تھی مبنی میری جہالت پر تمام ترجو تھی مبنی میری جہالت پر اسی دعا کو خدا یا قبول ہونا تھا مقام دعا میں بزرگو عزیزو جوانو بچو مقام دعا میں احتیاط کرو مقام دعا کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں سلیقہ کیا ہے حاجت طلب کرنے کا کہاں سے گفتگو شروع ہونی چاہیے یہ معصومین بتائیں گے یہ علی بتائیں گے یہ امام زین العابدین بتائیں گے آج ایک بات کہہ رہا ہوں اس ممبر سے جتنے میرے سننے والے عزیز ہیں جتنے مسلمان جوان ہیں سب سے میں ارز کر رہا ہوں آپ کے ہاتھوں میں ہر ایک کے پاس ایک نسخہ صحیفہ کاملہ کا ہونا چاہیے صحیفہ کاملہ یہ ان دعاوں کا مجموعہ ہے جو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام نے تعلیم فرمائی ہے حمد الہی کریں تو کیسے کریں ملائکہ کی تعریف کریں تو کیسے کریں حضور پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں ملائکہ پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں مومنین کے حق میں دعا کریں تو کیسے کریں اپنے لئے دعا کریں تو کیسے کریں استغفار کریں تو کیسے کریں توبہ کریں تو کیسے کریں انعبہ کریں تو کیسے کریں مناجاتے ہیں طائبین کی مناجاتا لگ ہے عاشقین کی مناجاتا لگ ہے عارفین کی مناجاتا لگ ہے اور پھر تسبیح الہی کریں تو کیسے کریں یہ مجموعہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے یہاں سے آپ سیکھیں گے بات کو ایک قدم اور آگے بڑھا ہوں ظاہر جو بزرگ جانتے ہیں جانتے ہیں لیکن یہ مطالب بھی کہنے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم ہیں بچوں کو نہیں معلوم ہیں جوانوں کو کیا میں عرض کروں پروردگار عالم کروٹ جنت نصیب فرمائے حضرت علامہ ڈاکٹر سید مشتبہ حسن کامو پوری مرہوں کو یہ علیگرہ مسلم یونیورسٹی میں دپارٹمنٹ آف تھیولوجی کے پروفیسر اور دین بھی ہوئے اور انہوں نے پی ایش ڈی جامعہ الازہر مصر سے حاصل کی جب یہ مصر گئے اور وہاں جامعہ ازہر کے بزرگ ترین اساتذہ کے سامنے انہوں نے صحیفہ کاملہ کے نسخے پیش کیے تو انہوں نے گرا قدر مقالات لکھے اور شکریہ آجا کیا کہ یہ زخیرہ ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں یہ زخیرہ دیا بہت سی باتیں جو اور جگہوں پہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں توحید اور الہیات کی وہ یہاں سمجھ میں آتی ہیں چھپے وے مقالات ہیں علماء اسلام کے بزرگ ترین علام جوہری تنطاوی مفسر قرآن شیخ ازہر اور اس پائے کے اور علماء یہ صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ ہر گھر میں ایک نہیں ہر فرد کے پاس ایک ہونے چاہیے جب آپ سفر کریں آپ کے ساتھ کیا معلوم کب کس دعا کی ضرورت پیشا جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے ہم آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم کلام کیسے ہوا جا سکتا ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ جسے خود اللہ نے عدب کلام سکھایا ہو اور جسے ایسا عدب کلام شکھایا ہو کہ جبرائیل سے بھی پڑھ کر ہو بہت سے مسلمان ہمیں غلوم مبتلا کہتے ہیں مگر افسوس ہے کہ انہیں مقام رسالت کا عرفان نہیں آئے جبرائیل کو استاد پیغمبر کہتے ہیں جبرائیل استاد پیغمبر ہوتے تو مقام صدرہ پر رکھ کیوں جاتے ہیں بس یا رسول اللہ میری حدیعہ ہے اس کے آگے آپ کشیب لے جائیں وہ مقام مناجات جو مقام قابق و حسین و حدنا پر مناجات ہوئی ہے وہاں جس نے رب سے گفتگو کی ہو وہ بتا سکتا ہے کہ رب سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا یہ پیغمبر بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے یا علی بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے جن کا لہجہ خود حق نے مستعار لیا سکتا ہے موسیقی